تمام دیکھنے والوں کو محبت براہ سلام میں ہوں اکمی زبان احسن بازوہ آج ہمارے ساتھ عثمان سعید بسرہ صاحب موجود ہیں سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے اور پی ٹی اے پنجاب کے سیکرٹی اطلاعات ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اسے گفتگو کرتے ہیں پہلے تو صرف خوش آمدید آپ نے ٹائم دیا سے مجھے ہی بتائی گا کہ عثمان مزدار کی کارکردگی کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی اور اسپیشلی جو پی ٹی اے کے رہنما ہے پنجاب کے وہ انہیں پیدر پر ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہیں سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آخر ان میں آجی کونسی خاصیت ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نیشنل کیبنٹ ہے انہوں نے ان کا انتخاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کہا نا ان کی کیا پرفارمنس ہے ان کی کیا بات ہے میں کہتا ہوں کہ ان میں کیا کمی ہے کہ ان کو پڑا سی ایم کے طور پر اپریشیٹ نہ کیا جائے ان کے اندر وہ کونسی بات ہے ماس ویس کے وہ شعباز نہیں ہے ماس ویس کے اس کا تعلق ایک ریسٹوکریسی سے نہیں ہے ماس ویس کے کوئی تختہ لاہور سے نہیں ہے ماس ویس کے کوئی سینٹر پنجاب سے نہیں ہے اس کے علاوہ اس بندے میں کونسی ایسی بات ہے صرف ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں کو جو اقتدار ہے وہ وہاں جاتا ہوا حضم نہیں ہوتا جس کو ہم عوام کہتے ہیں وہ ایک عام آدمی ہے کبھی ایم پی اے نہیں رہا فرسٹ ایم پی اے بنا ہماری پارٹی نے ہمیشہ تبدیلی اور نئے چہرے کی بات کی ہم ان کو لے کے آئے ہیں اور اس میں ہزارہ خوبیاں ہیں ایک چیز اس میں نہیں ہے وہ شو باز نہیں ہے شو آف نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ جو پلٹیکل اسٹینٹیشن کی چیزیں ہیں اس میں انوارڈ نہیں ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں اس آدمی کی سب سے بڑی ہمارے سی ایم کی جو کامجا بھی ہے جو اس کو کررٹ جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے آفیس میں ایک بھی فائل پینڈنگ نہیں ہے یہ پنجاب کے اندر ریکارڈ ہے یہاں بڑے بڑے لوگ رہے اپنا تخت اللہور کے اندر اور بڑے بڑے سیاسی خانوادوں کے یہاں پہ پیروکار رہے لیکن کسی کے دفتر میں جب بھی وہ گیا اس کی فائلیں پینڈنگ پڑی رہیں بہت سے کام رکھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں اسلام عثمان بزد بزدار کے آفیس کے اندر سی ایم آفیس کے اندر کوئی ایک فائل بھی پینڈنگ نہیں ہے اور یہ چھوٹی سی میں آپ کو وہ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ ہزار ہاؤس کی خوبی ہیں خامی صرف یہ ہے کیونکہ میڈیا پہ لوگوں کو بات کرنے کے لئے اور ہے کوئی نہیں اسمان بزدار کی اس کی کارکردگی بات کریں اسمان بزدار نے کیا جنوبی پنجاب سے ہے جنوبی پنجاب کے اندر وہ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں اسمان بزدار کو پلٹیکل یہاں پہ لوگوں کی بیکنگ کر رہے ہیں کوئی بیشنگ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور بہترین پرفارمر ہیں اسمان بزدار صاحب کے سفارش کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کے معاملات حل نہیں کی ہے اس حوالے سے ان کا تبادلہ کر دیا جا تو یہ جو کارکردگی ہے اور یہ جو الزمات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کریں گے بڑے واضح کوئی 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 میں میں سمجھتا ہوں وہ اسمان بزدار ہیں اور وہ اس طرح کی جو ایک چیپ سٹر قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے جو کہ کسی بھی س کوڈ آف کنڈکٹ میں ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے وائلیشن کی ہے سرکاری مرازم کے پاس بے شمار جو ہیں وہ فورم موجود ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی کسی شکایت کا اگر اس کے پاس جائز شکایت اعزالہ کر سکتا ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کوئی بندہ بھی اٹھے ایک سوشل میڈے کو پر ویڈیو لوڈ کر دے منامت تور خان بزدار نے مجھے یہ کہا اے بی سی بزدار نے مجھے وہ کہا سی بی اے بزدار نے م کسی کچھ کا اس چیز کو اس کی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے سوالات بھی نہیں اٹھانے چاہیے اس طرح تو جو مرضی انسان اٹھے گا وہ اپنے ایک ویڈیو ڈالی کسی بھی سی ایم کے خلاف دیکھیں یہ یہ پراپر طریقہ نہیں ہے اگر ان کی کوئی شکایت تھی اور وہ جائز نہیں تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا اس کے طاعت جائیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اٹھتے ہیں ایک ویڈیو بنا کے بیس لیس الزام دیکھیں یہ کون پروف کرے گا کہ اس نے عثمان ب مزدار پر الزام لگا دیئے تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کوئی ایویڈنس لے کے آئے وہ میں چند الفاظ بول دینے اور ایک ویڈیو جا سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہو جانی ہے نیگٹیوڈی کے واسے عثمان بزدار کے نام کے واسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں کو کوئی شکایت تھی تو ان کو اپراپریئٹ فورم کے اوپر جانا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو حق اصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے جو مرضی ویڈیو اٹھائے اور سوشل میڈیا کو اوپر ڈال دے پوزیٹیو یوز کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا اور اس کو نیگٹیوی اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی نہیں کرنا چاہیے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جائے کہ ہم الزامات لگائیں اس سے پہلے ہمیں تحقیقات اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے اور میرے خیال سے یہ ٹرنڈ سیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں جو الزامات کی سیاست ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہوتی رہی ہے تو لوگ اس کے پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں ہم نے کہا نواز شریف لوگ چور ہیں پاکستان کے قومی خزانے پر پبلک ایک شیکر کو انہوں نے لوٹا ہے اس پر شب خون مارا ہے یہ ڈاکو ہیں تو کہا عدالتوں نے ثابت نہیں ہوا ہم نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں یہ ان کی ساری کی ساری ان کی یہ اپنا جالی وسیعت کے اوپر بنے ہوئے ہیں سندھ کو لوٹ رہے ہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں جسٹس گلزار نے اپنی جو ابزرویشن ہے اس کے اندر کہا ہے کہ سندھ کے اندر پولیس صبح ناکہ لگاتی ہے رات کو ڈاکہ لگات یہ سندھ میں ہر چیز کا جو ہے فروخت ہو رہی ہے اور تمام محکموں جو مرضی کام پیسے دیکھ کروالیں عبدالمیز مجید گنی جو میرا فرنٹ من تو نہیں ہے اگر ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ چوبیس ہزار ارب روپیہ لوٹ کے کھا گئی ہے پاکستان کے غریب لوگوں کا ہم نے الزام لگایا نا عدالتوں سے ثابت ہو گیا ہم نے کسی بھی الزام کوئی ایک بات میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا اس اشرافیہ کے مطلق اور غلط ہو کوئی ا ایک بات اپنے بچوں کو یہ نوازتے رہے رشتہوں کو یہ نوازتے رہے نیپورٹیزم یہ کرتے رہے فیورٹیزم یہ کرتے رہے پاکستان کے پیسہ یہ لوٹتے رہے اور لوٹ کے جا کے اگر اگر کسی کے پاس اس کے ڈیفنس میں کچھ چیز ہے تو پیش کریں نہیں تو عدالتوں نے ان کو چور ثابت کر دیا آپ مجھے بتایا نواز شریف اگر جیل کے اندر ہے تو کیا وہ مسجد کے کلا کو تارتا پکڑا گیا تھا کہ مسجد کے جوتی نہیں وہ پاکستان کے پیسہ لوٹتا ہوا چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اور یہ میں آپ کی آپ کے لوگوں کو یہ بتا دوں اور آپ کی انفرمیشن کے لبی نواز شریف نیپ کے قانون جو ہے اس کی اسی سیکشن کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے جس کے اندر بدنامے زمانہ نو سرباز اور چور ڈبل شاہ ہوا تھا جس کے اندر بدنامے زمانہ اور چور ترین مفتی برادران جو ہے مداربہ سکینڈل والے ہوئے تھے اس لیے اگر ہم نے کسی کے اوپر کہا ہے یہ الزامات سے میں جو کلیر کرنا چاہ رہا تھے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو بڑے ہیں وہ اس قسم کے الزامات لگا تھے کس قسم کے سریعے کے پی ٹی آئی الزامات کی سیاست کہتے ہو جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم میں نے سارے الزام گنوا دیا نواز شریف چور ہے ثابت نہیں ہوا مریم جو ہے اس کا پروپٹیز ہیں اور وہ بنامیدار ثابت نہیں ہوئی نواز شریف کی ساری خاندان بنامیدار ہولڈر ہے اور پاکستان کے پیسہ چوری کر کے چھپایا ہوئے انہوں نے یہاں منی یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے گئے ہیں ٹی ٹی ہیں ل ہمارا الزام نہیں ہے الزام تو ان کے وہ تھے جب وہ عمران خان کو لے گئے اور انہوں نے ڈیڑھ سار یہاں سپریم کورٹ کے اندر اپنی صفائی پیش کی الزامات تو وہ ہوئے جن کو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا عمران خان صادق اور امین تھے الزامات تو یہ لگاتے رہے ہیں ہمارے اوپر ثابت نہیں کر سکے ہم نے تو جو بات کی ساری کورٹ کے اندر ثابت ہوئی ہے ہم نے دس بتایا یہ تو بیس نمبر کے چور نکلے ہیں بلکل بلکل صرف سیاست جو ہے اور اور اس سے ہٹ کہ اگر صرف پنجاب حکومت کی کارکردگی کی بات کی جائے تو ایک سال ہو گیا ہے غالباً حکومت میں آئے ہوئے تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے مائل سٹون جو ہیں وہ اچیف کیے جا چکے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے اور پنجاب کی جو عوام ہیں انہیں کیا کئی چیزیں مہیا کیا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے مائل سٹون تو ہم نے یہ اچیف کیا ہے کہ تخت لاہور کے اوپر کابز ایک خاندان کے ایک illegitimate جو ان کا قبضہ تھا اقدار کے اوپر اس کو چ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا جس کے وسائل زیادہ ہیں جس کا رقبہ زیادہ ہے جس کی عبادی زیادہ ہے آج وہ صحیح معنوں میں ایک عام آدمی اس کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر بناوا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ ایک عام آدمی ہے اس تک عام آدمی کی رسائی ہے وہ عام آدمی ہے عام آدمی کا درست سمجھتا ہے عام آدمی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سب سے وہ اریسٹوکریسی میں نہیں ہے وہ اشرافیہ میں نہیں ہے وہ اس کا کوئی مشتاق چینی جیسا فر کاروبار نہیں کر رہے ہم نے ایک ایسا سی ایم دیا ہے جس کے دماد کاروبار نہیں کر رہے ہم نے ایک ایسا سی ایم یہاں پہ دیا ہے جس نے کوئی فرنٹ مین کسی بزنس کے لیے نہیں رکھا ہوا اس کا واحد مقصد سیاست ہے لوگوں کی خدمت ہے اور وہ خدمت کر رہے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی چوری کا الزام ہے نہ اس کے بچے کوئی کیک بیکس لے رہے ہیں نہ وہ کاروبار اس کا خاندان کر رہے ہیں وہ پیورلی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں سب سے بڑا مائلسٹون یہ ہے کہ ہم نے وہ ایک جو ا ایک یہاں پہ پنجاب کے اوپر ایک مسلط لوگ تھے چور تھے ڈاکو تھے مسدگاہ ہم نے ان سے اقدار پاکستان کے لوگوں کی پنجاب کے لوگوں کی مدد سے لے کے ایک عام آدمی کے حوالے کیا ہے اس کو عام آدمی کا درد ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہیں اس پنجاب سے جو لاہور کے تخت کو وہی ووٹ دے کے بناتا تھا اور آج تک اس کی پسماندگی اور اس کی احساس محرومی کو دور نہیں کیا گیا وہی پنجاب جس کے اندر آپ چلے جیسے لگتا ہے کہ آپ شہد کوئی مہنجو جڑا کے زمانے میں آگئے ہیں اس پنجاب میں سے ہم نے ایک ایسے شخص کو لا کے جنوبی پنجاب کی محرومی کو دور کیا ہے یہ سب سے بڑا مائل سن ہے اس کے بعد دیکھئے ہم نے یہاں پہ صحت انصاف کارڈ دی ہیں سات لاکھ بیس ہزار ایک عام آدمی بلو جو ایک متوسط طبقے تعلق رکھتا ہے اس کو بیماری کی صورت میں ایک پروٹیکشن دی ہے پندرہ لاکھ گرہانوں کو ہم پنجاب کے اند ایک کروڑ کی عبادی مستفید ہو رہی ہے پھر ابھی ہم نے عثمان بزدار کی حکومت نے ابھی پچھلے دنوں جو گھندم کی کٹائی کا سیزن تھا پاکستان پاکستان نے پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہم نے جو باردان ہے اس کا ایشو پیدا نہیں ہونے دیا کسان کو اس کی مزدوری جو ایک سرکاری ایک ریڈ تھا اس کے اوپر پہلی دفعہ ہر آدمی کو ادا کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی کوئی کوئیسٹن نے اٹھا ہم سہود پنجاب کے اندر یونیورسٹی بنا رہے ہیں ہم پہلی دفعہ یہ ایک ہسٹورک بات ہے کہ عثمان بزدار کی حکومت نے پہلی دفعہ 35% آف دا پنجاب بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے صرف سہود پنجاب کے لیے اور ایک کنڈیشن اس کے ساتھ ہے کہ یہ 35% آف دا ٹوٹل بجٹ جو ہے یہ وہاں لگایا جائے گا واپس نہیں کیا جا سکتا یہ تو وہ چیزیں ہیں جس نے پورے کے پورا یہ نقشہ آپ کا بدل دے گا سیاست کا کیوں کہ پنجاب جو ہے وہ کوٹ سبزل کی سرحد سے شروع ہو کے اٹک کے پل تک پنجاب پنجاب ہے اس میں راجنپور بھی ہے اس میں لیا بھی ہے اس میں بکھر بھی ہے اس میں ڈیرہ کا یہ سارا پنجاب ہے صرف لاہور اور رائیونٹ پنجاب نہیں تھا اور دیکھیں پہلی دفعہ آپ کے پاکستان کے اندر ہم نے ہی ٹرانسفر پنجاب کے اندر انٹروڈیوز کروای ہے نو ہزار اسازہ کے ابھی ہم نے ٹرانسفر کی ہیں چار سے پانچ ارب کی اللیگل منیز کے اندر انوال ہوا کرتی تھی کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ عثمان بزدار کے سی ایم شیپ کے اندر ہونے والے نو ہ ہزار اسازہ کے تبادلے میں ایک آدمی نے کسی کو پیسہ دیا ایک آدمی نے سیاسی رشوت استعمال کی ایک آدمی کو سیاسی طور پر ہم نے بیک کیا ہم نے پیورلی میرٹ کے اوپر پھر آپ دیکھیں آپ نے پورے آپ ہم نے ہسپلیل کا یہاں پہ سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ڈاکٹر یاسمی راشد جیسی ایک مہنتی اور آپ مجھے بتایا نا جی یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے جب یہ نوم لیگوانوں سے جا کے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جو پروپٹی کا کام کر رکھتا تھا کہ سعید رفیق کا بھائی چھوٹا تھا اس کو آپ نے صحت کا مشیر لگایا تھا سلمان کو جس کا صحت سے دور دور تعلق نہیں تھا اس نے صرف ایک کام کیا کہ اپنے خاندان کی معاشی صحت بہتر کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے دیکھی کہ ڈاکٹر یاسمی راشد جیسی پروفیشنل ڈاکٹر کو جس کا اس فیلڈ کے اندر ریلیونٹ ساری زندگی کا ایکسپیرنس ہے اس کو لگایا سو پنجاب کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی پہل بزدار میں وہ شو بازی نہیں ہے وہ لمبے لمبے بوٹ ولنٹن شوز پہن کے لمبے لمبے ہیڈ پہن کے خاکی ٹوپیاں پہن کے تو سارا دن میڈیا کے سامنے اپنی شو بازی نہیں کرتا ہے اس کے آفس کے اندر کوئی فائل پینڈنگ نہیں ہے وہ جنوبی پنجاب کا کیس رڈ ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر لاہور جیسے وسائل لے کے جا رہا ہے اور بالکل آج جنوبی پنجاب کے اندر رہنے والا پنجابی بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیس طرح کے لاہور کے رائی ونڈ کا کیا جا رہا تھا یہ ڈیسپارٹی ہم نے ختم کی ہے لوگوں کو جو احساس ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوتا ہے اقتدار کا وہ دیا ہے یہ وہ مائل سٹونز ہیں جو آج سے کبھی پنجاب میں اچھی بھی نہیں ہوئے